کہتے ہیں دوستی کا رشتہ بھی چاول کی طرح ہوتا ہے جتنا پرانا ہو اتنے ہی اس کی لذت اور چاشنی زیادہ ہوتی ہے پہلے ایک وقت تھا جب دوست ہونے کا مطلب آپ کا ہمراض غم گسار اور ہر وقت آپ کے ساتھ رہنا ہوا کرتا تھا کبھی سہیلیاں گھنٹوں باتیں کر کے دل کا حال بیان کرتی تھی تو کبھی لڑکے گلی محلے کے نکر پر کھڑے ہو کر شام تک لمبی محفلے سجایا کرتے تھے پھر وقت بدلا ٹیکنالوجی دنیا کو ون کلک پر لے کر آ گئی تو دوستی کا تعلق بھی گلی محلے اور گاؤں سے شہر کی حدود سے نکل کر گلوبل ورڈ تک جا پہنچا اور اس کے مفہوم بھی بدل گئے اب دوستیاں تو ہیں مگر وہ چاشنی نہیں رہی کیونکہ ٹیکنالوجی نے دوستی کا مفہوم یکسر بدل کر رکھ دیا ہے اب دوستی دکھ سکھ بانڈنے کے لیے نہیں بلکہ وقت گزارنے کے لیے کی جا رہی ہے سوشل میڈیا آن کرتے ہی آپ ایک ایسے مسنوعی دنیا میں قدم رکھتے ہیں کہ جہاں پر صرف مسنوعی چہروں کی یلگار ہوتی ہے ہزاروں میل دور کوئی بیٹھا اجنبی شخص آپ کو دو چار میسیجز کرنے کے بعد اپنا لگنے لگتا ہے مگر اس میں اپنایت نہیں ہوتی اتنی تیزی سے نتنے چہرے سٹیٹس اور ہائی فائی سٹینڈرز آپ کو ملیں آپ کے لیے یہ اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے کیونکہ کسی کو جاننے میں اتنی دیر نہیں لگتی مگر پہچاننے میں عرصہ لگ جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا سمٹ کر موبائل پر آ گئی ہے مگر ہزاروں کی تعداد میں سوشل میڈیا فرینڈ اور سوشل میڈیا گروپس کے باوجود بھی انسان کچھ تنہا تنہا سا ہو گیا ہے وہیں اس چکا شون دنیا میں دھوکے فراڈ اور نقصان کے گہرے صاحب بھی موجود ہیں جس سے سوشل میڈیا دوستی میں نہ ختم ہونے والی بے یقینی سین نظر آتی ہے اور جو یقین کی حد سے آگے نکلتا ہے وہ اکثر گھاٹے میں ہی رہتا ہے تو سوشل میڈیا دوستی بس چل کرو اور لگے رہو کا نام ہے سوشل میڈیا کی دوستی لڑکیوں کو فائدہ کم اور نقصان زیادہ دیتی ہے کیونکہ سوشل میڈیا پر کسی کی سچائی اور جھوٹ کا پیمانہ ہی نہیں ہے ایک ہی وقت میں لوگ ایک ہی میسیج ہزاروں لوگوں کو فارورڈ کر دیتے ہیں اور وہ ایک ہی میسیج ایک ہی تاثر دیتا ہے اور وہ سب کے لیے یک سر تاثر رکھتا ہے لوگ ایک ہی میسیج کئی افراد کو بھیج کر ایک ہی جیسے ایساسات کو کوپی پیسٹ کر کے فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں اور جسٹ فور دیس ایک آف فن ٹائم پاس مگر دوسری جانب اگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا صحیح استعمال کیا جائے تو پوری دنیا آپ کے لیے آپشن کے طور پر ون کلک پر ہے جس سے آپ صرف ایک سوسائٹی نہیں بلکہ دنیا کے مخلف ممالک کے افراد کا کلچر سیکھ سکتے ہیں زبان سیکھ سکتے ہیں اور آپ اس کا صحیح استعمال کر کے بہت فائدے میں رہ سکتے ہیں تو اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کیا آپ گھاٹے کا سودا کرتے ہیں یا پھر فائدے کا